اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام دوسری شادی میں محترم ناظرین دوسری شادی شریعت کا ایک حکم ہے اور اس حکم کے ساتھ بہت ساری شرطیں ہیں اور ان شرطوں کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں ہم اس وقت دوسری شادی کی شرطوں پر بات کر رہے ہیں اور ان شرطوں کے حوالے سے جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہیں اس پر بات کر رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں محترم شیخ شابان بیدار صفاوی حفیظہ اللہ اور جناب زید پٹیل صاحب سب سے پہلے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید بھائی سے ہی میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں نکاح کی شرطوں کے حوالے سے بات آئی نکاح کی شرطوں کے حوالے سے ایک بات لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتی ہے کہ نکاح کے لیے یہ شرط ہے کہ پہلی بیوی اجازت دے جب تک کہ پہلی بیوی اجازت نہ دے دے تب تک کہ نکاح نہیں ہوگا لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ایک شرط ہے بلکہ بعض میرے خیال سے مامالک میں یہ قانون بھی کہ جب تک پہلی بیوی اجازت نہ دے دے آدمی کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوتی ہے کیا شریعت میں پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے دوسری نکاح کے لیے دیکھیں اس کے اندر بات تو واضح ہے کہ قرآن میں حدیث میں کہیں بھی ہمیں ایسی بات ملتی ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت لینا لازم ہے یا شرط ہے دوسری شادی کرنے کے لیے یہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے جہاں وہ سوچ ہے کہ دوسری شادی جائز ہی نہیں ہے تو اس سے تھوڑا سا ایک درجہ قریب آیا یہ کہ جہاں کہتے ہیں کہ پہلی بیوی اجازت دے دے تو کر سکتے ہیں لیکن قرآن حدیث میں یہ بالکل نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ گئے تھے سفر سے آئے تو انہوں نے سفر میں ہی شادی کر لی ہمائی ماں کو خبر ملی وہ جا کے دیکھ رہی ہیں کہ کس سے شادی ہوئی ہے تو کوئی اجازت لینا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل نہ عمل سے ملتا ہے نہ انہوں نے قولی کوئی حدیث ہے نہ عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اجازت لی تو ایسا کہیں نہیں ملتا ایک میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اس میں اجازت لینے کی جو کوشش کرتے ہیں اب اس کے اندر کنونس کرنا اور کنونس کرنے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں اور کنونس کر کے ایک درجہ تک پہنچانا ہی کوشش کرتے ہیں میں نے کچھ پرابلمز جو دیکھیں میں اسے بتا رہا ہوں ایک پرابلم یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ تو پری طرح سے چاہتے ہیں کہ ان کی پہلی بیوی ان کی شادی کرا کے دیں اب وہ پہلی بیوی ہے کوئی ان کی امی تھوڑی ہیں ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ کرا کے دیں گی اور اس طرح سے پری طرح سے پہلی بیوی کے اوپر چلے آتے ہیں تم ہی کرا کے دو یہ کوئی بات ہوئی دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کی مجبوری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جب کہیں خود پیغام لے کے جاتے ہیں تو جہاں پیغام لے کے گئے وہ لوگ بھی شرط لگا دیں گے اور پہلی بیوی راضی ہے میرے خیال ہے کہنا مرد بن کے جاؤ جاؤ بات کرو کونفیڈنس سے بات کرو اصل بات کیا ہے نا کہ ولی یہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے اس طرح سے اشور کرے اس طرح سے کونفیڈنس دلائے کہ اس کی بچی کا خیال لکھا جائے گا اس کی بچی کو چھوڑنا دیا جائے گا یہ کوئی شخص ایسے ہی بس موڈ میں آ گیا شادی کرنے تو آ گئے ہیں نہیں یہ ذمہ دار شخص ہے جو خود ذمہ داری سنبھالنا چاہتے ہیں ولی یہ دیکھنا چاہتا ہے جو ذمہ دار ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اس لڑکے کے اندر کہ یہ ذمہ داری سنبھالے گا نہیں سنبھالے گا میری بچی کو کنچ رکھے گا نہیں رکھے گا جو بات سربراد بھائے نے کہیں نہ کہ وہ بعض اولیاء جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پہلی بیوی سیجایت لاؤ اصل میں اس میں مسئلہ اجازت کرنے ہی ہوتا ہے بنیادی طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے ایک آدمی شادی کر رہا اور خاص طور پر اندوستان میں ہمارے برے سے غیر میں دوسری شادی کا معاملہ اتنا ہے نہیں تو اس میں بہت سارے خدشات ہوتے ہیں ان کے ذہن میں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی قدر ان کو یہاں دازہ ہو جائے کہ میری بیٹی جب ان کے گھر جائے گی تو ان کے پاس جو بیوی ہے اس کی طرف سے فتنے نہیں آئیں گے تو کر دے اور یہ میری بیٹی کو چھوڑ دے آم طرح پہلے کیا ہوتا تھا کہ خواتین غیرت ایک الگ چیز ہے تو غیرت تو ہوتی تھی لیکن وہ ٹارچر نہیں کرتی تھی فتنے نہیں پھیلاتی تھی تو وہ معاملہ نہیں ہوتا تھا ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی یہ ہو رہا ہے کہ جو بیوی پہلے سے موجود ہے اور جو دوسری عورتیں ہوتی ہیں اس کو اور بھڑکا کر کے فتنہ بنوا کر کے اور پورا ہنگامہ اگر بچے اچھے تھوڑے بڑے ہیں تو ان کو بھی ساتھ لے کر کے خامدان کو ساتھ لے کر کے رشتہ داروں کو ساتھ لے کر کے پورے شاہر کو جو ویلن بنا کر کے اور پورا ایک ہنگامہ بنا ہوتا ہے اور پھر جو دوسری بیوی بن کے آتی ہے اس کے خلاف وہ ہنگامہ کی وہ مطلب پروٹ پروٹ کے رہ جاؤ اور مر جائے تو کون ولی کون باپ اور کون ماہ ایسی چاہے گی لیکن یہ ہے جو آپ نے بات کہی وہ بہت اہم ہے کہ ولی کو آپ یہ یقین دلائیں کہ آپ اس کی بیٹی کا ہاتھ فتنوں کے ڈر سے چھوڑیں گے نہیں آپ تھام کر کے رکھیں گے خود بھی ذہن بنائے مطلب ایسا نہیں کہ کوئی انسان بس ایسے سوچ لیا چلے گا دوسری شادی کرنے خود بھی ذہن بنائے کہ میں شادی کر رہا ہوں یہ کسی کی ذمہ داری لے رہا ہوں انڈین کانٹیکس کے نا یہاں تو معاملہ ایسا ہے نا کہ اگر کسی کی شادی ہو جائے اور کسی وجہ سے اس کا اگر طلاق ہو جائے تو اس کے آگے کے شادی کے چانسز بہت خراب ہو جائے دیکھیں عرب ممالک میں ہم لوگ نہیں رہتے ہیں جہاں کوئی ایک طلاق دے دینا تو اور تین دوسرے ہوں گے جو پرپوزر لے کے کھڑے ہوں گے یہاں پہ ایسا معاملہ ہے کہ کسی کا طلاق ہو جائے گے تو جیسے کسی زندگی خراب کرنے یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے مطلب خود بھی آدمی جیسے پورا ذہن بنائے بعض لوگوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ پہلی بیوی کو بتائے بغیر شادی کر لو اور بیوی کو بتا دیں گے تو گویا کہ وہ پھولوں کی سیت سجا کر کے اور آپ کو دعوت دے گئے کہ لے آؤ سوکن کو تو ایسا تو ہوگا نہیں یہ ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ پہلی بیوی کو پتا چلے گا یا جب ہم دوسری بیوی لے کے آئیں گے تو پہلی بیوی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا اگر وہ میں ہینڈل کر سکتا ہوں تو میں اس کے آگے بنوں اگر اتنی میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ پہلی بیوی کے فتنے کو اس کی ناراضگی کو اس کی غیرت کو ہینڈل کر سکوں اور اتنا زیادہ میں کمزور ہوں کہ اگر پہلی بیوی نے کوئی مسئلہ کیا تو میں دوسری کو چھوڑ دوں گا تو بہتر ہے کہ تم ایک پر ہی اقتفاق کرو اس میں جو بات ہے اجازت والی نام بات اجازت کی تو نہیں ہے لیکن یہ بات تو ہے پھر میں موجودہ ہی معاشرے کا حوالہ دوں گا کہ اس میں تھوڑا سا کنونس جب آدمی کر لیتا ہے تھوڑا سا ذہن جب بنا لیتا ہے تو فتنے کا خوف کم ہو جاتا ہے تو یہ مطلب شادی کو کامیاب بنانے کے لیے بیوی کا ذہن بنانا اور اس کو کسی قدر تیار کرنا یہ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پر ہم ایک تفصیل سے پورا ایک اپیسوڈ لیں گے کی کنونس کیسے کرنا چاہیے کیونکہ ہم اس کے شریع پہلووں پہ گفتگو کر رہے ہیں ہم ناظرین کو بھی یہ بتا دیں کہ فیلحال ہمارا مقصد شریع پہلووں پہ گفتگو کرنا ہے باقی دوسری شادی کرنے والا اس کی تیاری کیسے کریں پہلی بیوی کو کیسے کنونس کریں دوسری جگہ جہاں رشتہ بھیج رہا ہے وہاں کے لوگوں کو کیسے کنونس کریں دوسری شادی کے بعد کون سے مسائل پیش آتے ہیں بیوی کو کیا مسئلہ پیش آتا ہے اس کے مسائل کا کیا حال ہے شہر کو کیا مسئلہ پیش آتا ہے اس کے مسائل کا کیا حال ہے پہلی بیوی اپنی غیرت پر کابو کیسے کریں وہ ساری گفتگو انشاءاللہ اتالا آگے کے اپیسوڈ میں بہت تفصیل کے ساتھ آئے گی فیلحال ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم خاص طور پر جو شرعی حکم ہے اس کو واضح کر دیں تو شرعی حکم سیدھا سا ہے اجازت بیوی کی بلکل ضروری ہے لیکن میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ بات اس حد تک نہ جائے جیسے بعض لوگوں کیا دکھا گئے کہ اپنی بیوی کو بلکل اس طرح سے کہ میں کرنے والا ہوں میں کرنا چاہتا ہوں اور عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکے نے ایک مرد نے ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں دوسری شادی کروں ارادہ کرنے اور شادی کرنے کے درمیان میں ایک اچھا خاصا وقت ہوتا ہے اچھی بیوی چاہیے ہوتی ہے تو دوسری چاہیے اور اس سے زیادہ خوبصورت اس سے زیادہ بہتر ہر اعتبار سے بہتر ہو تو میں دوسری کروں اور ویسی ملنے میں اس کے لیے بہت ساری مشکل یہاں تو بات ہی ہو رہی ہے بیواؤں متعلقہوں سے چالی کرنے ہی بات کرنے اور وہ ہوتے ہیں ایکسپیکٹیشن کے ساتھ اس سے خوبصورت ارے آپ یہ بتاؤ کہ اگر اس سے کوئی خوبصورت ہی ہے اگر بہت تو وہ کسی کی پہلی بیوی بنے گی وہ کیوں آپ کی دوسری بیوی بنے گی مطلب ایک سمجھنے والی بات ہے میں بات بولنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اس بات کو اس حد تک لے کے چلے آتے کہ ان کی پہلی ماریج جسٹو گئے آتے ہیں ان کی پہلی ماریج میں کنٹینیوس لیے ایک سایا منڈرہ آ رہا ہے کہ میرے شوہر پتا نہیں کب دوسری شادی کر لیں گے اب جس دن کریں گے اس سے پہلی تھوڑا ذہن بنانا ایک بات ہے لیکن اس حد تک بات لے کے چاہتے ہیں ترچر نہیں کرتے رہنا چاہتے ہیں اب یہاں کیسا ہے ناملہ دیکھیں بہت ساری عورتوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میری شوہر اگر دوسری شادی کریں گے تو مجھے چھوڑ دیں گے تو وہ سوچتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑے اس سے اچھا نہیں چھوڑ دیں گے اب یہاں پہ کیا ہے سر اوپر ایک تلوار لٹک رہے ہیں کنٹینیوس کہ کتانی کب یہ دوسری شادی کر لیں گے اور میری زندگی پوری برباد ہو جائے گی تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ جب وہ ایکچولی شادی کرے گا تب جا کر وہ اشور کر دیں کہ میں نے کیا ہے لیکن میں تمہارے ساتھ ہمیشہ لائل رہوں گا میں سنسیر رہوں گا تم ہمیشہ میری نمبر وان رہنی والی مطلب مجھ جس طرح سے اشورنس کرنا چاہیے تاکہ اس کو کانفیڈنس آ جائے کہ یہ شادی بھلی شادی کی کامیابی کے لیے بہت ضروری کہ آپ پہلی والی کو یہ اعتماد میں لے کر کے رکھیں کہ اس کی حیثیت نہیں کم ہونے گا پھر دو شادی کہاں ہوئی پھر ایک پہ آگئے آپ یہ بات بہت اہم بولیں کیے سماجی طور پر ایک کیسے یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے ہمارے ہی نظریہ کہ پہلی میں کوئی عیب ہوگا اس کا کوئی عیب ایسا چاہیے تاکہ میں دوسری کر سکوں مجھے بہانہ بن سکے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ شوہر بار بار عورت کا کوئی ایک ایک خامی ڈھونڈ رہا ہے اور اس خامی ڈھونڈنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو کنونس کرنا کہ تمہارے اندر یہ خامی اس لئے میں دوسری کرنے جا رہا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے تجربات میں بہت ساری بات ہیں کہ آدمی کو دوسری کرنا ہے اصلاً اس کی ضرورت ہے لیکن وہ کیونکہ سماج کو کنونس کرنے سوچ رہا ہے وہ سوچ رہا ہے مجھے معاشرے میں جواب دینا ہے خاندان والوں کو جواب دینا ہے کہ تم نے دوسری کیوں کر لی تو وہ مسلسل ایک ایک قیب لڑکی کے اندر نکال رہے ہیں اس کے کچن میں جا کر باریکی سے ایب نکال رہے ہیں کہ اس کو کچن سمالنے کا طریقہ نہیں آتا اس کو بستر رکھنے کا طریقہ نہیں آتا ایسے بھی مسائلہ ہیں میرے پاس کہ وہ سامان کبرڈ میں کیسا رکھنا چاہیے اس کو نہیں آتا ہے ایک ایک قیب کیوں ڈھون رہا ہے صرف اس لیے کہ ان عیوب کو بنیاد بنا کر کے وہ دوسری کر سکے تو دوسری ہوگی کی نہیں ہوگی پتا نہیں پہلی تو اس کی زندگی تباہ ہوگی پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جتنے ایسے لوگ ہیں وہ پھر پہلی کو بلکل الگ تھلگ کر دیتے ہیں مولقہ کترے شوڑ دیتے ہیں اس کے حساسات اور اس کے تقاضے کو نہیں دیکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جن کی بیٹی ہوتی ہے یا جو پہلی بیوی ہے وہ دوسری شادی سے ڈڑتے ہیں اگر یہ خوف ذہنوں سے نکل جائے اور اگر یہ خوف بیویوں کے ذہن سے نکل جائے کہ شوہر مجھے چھوڑ دے گا یا میرے ساتھ کتا ہی کرے گا تو شاید یہ جو معاملہ ہے وہ نہ پیش آئے تو ہمارے ناظرین میں سے جو ہمارے بھائی ہمارا یہ اپیسوڈ دیکھ رہے ہوں جو دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہوں ان کے لیے دو تجربہ کار لوگوں کی طرف سے ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ پہلی بیوی کو اپنے اعتماد ملیں اس کے ساتھ اس کو کنونس بھی کر رہے ہیں تو وہ کنونس بہت پوزیٹیو طریقے سے ہو پہلی بیوی اگر بہتر طریقے سے آپ کنونس اس کو کرتے ہیں تو اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ آپ کی دوسری شادی بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی لیکن کنونس کرنا اس حد تک نہ لے جائیں کہ وہ بات روز زندگی کا حصہ بنی نہیں ہے وہ کنونس کرنا ہے تو امپرسنل طور پر میں سمجھتا ہوں کہ دین میں اسلام میں اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ پروگرام ساتھ میں بیٹھ کر دیکھیں اس کے علاوہ ہم لوگ جان رہے ہیں یہ ہے کیا اب اس حد تک کنونس ہونے کی انشاءاللہ امید ہے لیکن اصل تو میں کہوں گا کہ جب دوسری ہو بھی جائے تو اسے جب وہ پہلی کے پاس ہے تو وہ پہلی کا ہی ہے اور جب دوسری کے پاس ہے اس کو یہ نہیں بتانا ہے کہ میرے پاس چار بیویں ہیں دو بیویں ہیں اور میں سب کا ڈیوائیڈڈ شوہر ہوں نہیں وہ ہنڈر پرسن شوہر ہے ایک کا بھی ہنڈر پرسن ہے دوسرے کا بھی ہنڈر پرسن ہے ہوتا بھی ہنڈر پرسن جب اس کے پاس ہوتا ہے تو اس کا ہنڈر پرسن ہوتا ہے آدمی کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی کم ہو گئی دو ہونے کے بعد بلکہ میرے خیال سے تو تجربہ کار یہی بتاتے ہیں کہ بڑھی جاتی ہیں انسان کے جو شوہرانہ زندگی اس کے صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بڑھی جاتی ہیں یہ تو بات ہوگی اجازت کی ایک اور مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اطلاع دینے کا کیا ضروری ہے کہ شوہر جو ہے وہ پہلی بیوی کو بتا کر کے دوسری شادی کرے خفیہ کر لے تو دیکھیں خفیہ شادی اس معنی میں کہ بیوی نہیں جانتی ہے یا آپ کی سسرال کے لوگ نہیں جانتے ہیں اللہ باست کوئی حرج نہیں ہے اس میں نصوص میں قرآن میں اور حدیث میں اسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ بیوی کو شادی کرنے کے بعد پہلی بات یہ کلیر ہو گئی یہ کلیر ہے کہ بیوی کو بتانا ضروری نہیں ہے اس کو بتائے بغیر بھی شادی ہو سکتی بلکل نہیں لیکن خفیہ کا یہ معنی کہ جو ہے کوئی جانے ہی نہ تو اس میں دو بات ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ نکاح کے انعقاد کے لیے اپدے نکاح مناقض ہونے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں اس کا ولی ہو اس کے گواہ ہو تو وہ ساری چیزیں تو ضروری ہیں جن کے بغیر عقد نکاح مناقض نہیں ہوگا تو یہ تو بہت ضروری ہے دو گواہ ضروری ہیں لیکن دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں نکاح کے اعلان کا حکم ہے تو اگر یہ بھی ہو جائے تو نکاح کے مسالح میں یہ بہت مفید ہے بہت اہم ہے بہت سارے مفاسد سوچا ٹھیک ہے وہ اعلان آپ بی بی تگناہ پہنچے کوئی بات نہیں ہے وہ اعلان آپ کی سسرال تگناہ پہنچے کوئی بات نہیں ہے لیکن کم سے کم اعلان جس کو کہتے ہیں وہ ہونا چاہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انصاف کرنے کا جو معاملہ ہے جو ہم نے تین شرطیں بات کی تین تیسری شرط انصاف کرنا اب آپ خود سوچئے کہ کوئی شخص اگر سیکرٹ لی شادی کیا ہے اس کے پاس دوسری بیوی ہے یہ پہلی بیوی کو پتا ہی نہیں ہے تو کیسے وہ انصاف کرے گا کہاں گائب رہتا ہے کیسے وہ رات کی ٹرنز دے رہا ہے کیسے وہ انصاف کر پائے گا پھر وہی ہائیڈنسی کا ماملہ ہے اس میں پھر بہت سارے مفاسد ہیں اس میں سے ایک مفسد آپ نے ہی بتایا پہلا مفسد آپ نے ہی بتایا یعنی یہ بات ہو رہی ہے کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اعلان کرو دوسری وجہ یہ ہے کہ عدل کا جو حکم دیا گیا ہے عدل کا تقاضہ یہ ہے اور عدل کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اعلان کر دے دونوں بیویوں کو بتا دے قانونی پوائنٹ یہی ہے کہ اس کا نکاح مناقض ہے جہاں تک یہ بات رہ گے جسے زید بھائی نے کہا کہ نہیں بتایا اس نے تو اس کو کیسے منٹین کرنے عدل نہیں کر پائے گا اگر وہ بیوی جو ہے اس کی جو دوسری ہے اس سے راضی ہے تمام چیزیں تو لا باس لیکن پریکٹیکل زندگی میں ایسا بیشتر ہوگا یعنی انصاف نہیں کر پائے گا نوے فیصد یہ بات ہوگی کہ وہ تقاضے پورے نہیں کر پائے گا ہو سکتا ہے شادی ٹوٹنے کے کگار پہ ہو جائے نہیں تیسری چیز بھی بہت اہم ہے کہ خوفیہ شادی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے اعلان سے شریعت کے بہت ساری مسئلہ تھی جھوڑی ہوئی ہیں مسئلہ ان اس کی موت ہو گئی تو موت ہو گئی تو اس کی وراثت میں اس کی دوسری بیوی کا بھی حصہ ہے بچوں کا بھی حصہ بچوں کا بھی حصہ اگر بچوں ہو بھی تو فیلال بیوی کی بات ہو رہی ہے کہ بیوی کا حصہ تو بیوی تو ہی ہے کم سے کم تو اگر اس کی موت ہو گئی مان لیجے اچانک اب موت ہونے کے بعد پتا چل رہا ہے کہ ارے فلانی دعویٰ کر دی ہے کہ میں بیوی ہوں لیکن اس کے پاس تو کوئی دعویٰ کے لئے اپنے دلیلی نہیں ہے اور عوام جانتی نہیں کہ ایک بیویٰ ایسا بہت مطبع ہوتا بھی ہے کہ ایک بیوی اچانک موت کے بعد پرکٹ ہو کر کے بول دی کہ میں ان کی بیوی ہوں پھر اگر بچے ہو جائیں تو اور بڑا مفسدہ ہو جاتا ہے کہ بچے بھی اس کے ساتھ بچوں کو بھی شپا کر کے رکھیں میں نہیں ایک سماج میں آتا ہی چلو بیوی کی حد تک کہ تو مفاصد کم ہے بچوں کو بھی جو چھپا لیتے ہیں اس میں بہت سارے مفاصد ہیں بچوں کے ساتھ بھی نائنصافی ہوتی ہے کہ ان کے سگے بھائی بہن موجود ہیں لیکن وہ ان اپنے سگے بھائی بہنوں کو نہیں جانتے ہیں اس کو دادا کی محبت نہیں مل رہی ہے اس کو دادی کی محبت نہیں مل رہی ہے یہ سارے چیزیں اخلاقیات ہی میں آئیں بچوں کے ساتھ بھی بہت بڑی رائن صافی ہو جاتی ہے پھر وہ میراس میں بھی اس کو حصہ نہیں مل پاتا کیونکہ بہت سارا چانسز ہوتا ہے بلکہ پھر ان بچوں کے لئے آگے جا کر ان کی شادی وغیرہ کے لئے بھی بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو یعنی چھپانا جائز ہے بہتر نہیں بہتر نہیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم اعلان کرنے کا اس کے بھی خلاف ہے اور بہتر اس لئے بھی نہیں کہ اس کے بہت سارے مفاسد ہیں خود جو بیوی ہے جو دوسری ہر عورت کی اپنی شناخت ہوتی ہے یہ میرے شوہر ہیں یہ میری ساس ہے یہ میرے سسور ہے تو وہ شناخت اس کو ملنی چاہیے یہ بھی تو نائنصافی ہوگی ایک بیوی کو معاشرے میں ایک اسٹیٹس حاصل ہے آپ کا نام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور دوسری کو آپ کا نام استعمال کرنی کی جازت نہیں ہے یہ بھی تو بہت بڑی نائنصافی ہوگی جب اعلان ہوگا تو اعلان میں اس کو وہ پوری شناخت ملے گی اور اعلان اگر نہیں آپ نے کیا ہے خفیہ کیا ہوا تو یہ سارے مفاسد لیا اور پھر وہی ہوتا ہے کیا تو جو آپ نے کہا کہ موت کے بعد وہ سارے مسائل ہیں اللہ کہ کورٹ میریج ہو وہ اور قاقضات اس کے پاس تو ٹھیک ہے مل جائے گا لیکن ملنے بھی پوری مقدمہ جہلنا اور تمام طرح کی پسادات اچھا ایک چیز اور بھی ہے یعنی شادی سے پہلے اگر بیوی کو بتا دیا ہے اور اس کے بعد بتانے کے بعد شادی کر رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے بیوی کتنا بڑا مسئلہ کر سکتی سسرال والے کتنا بڑا فتنہ کر سکتے وہ سب پہلے وہ دیکھ لیتا ہے اور اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں اس کو میں ہینڈل کر لوں گا تو پھر وہ سوچ سمجھ کر کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ دوسری شادی میں کر رہا ہوں یہ یہ مسئلے ہو رہے ہیں میں انشاءاللہ اس کو ہینڈل کر لوں گا خفیہ شادی میں کیا نقصان ہوتا ہے چھپکے سے شادی کر لیا اور ابھی کسی کو نہیں پتائیں اور اس کے بعد جب شادی کھل گئے کیوں خفیہ کتنی دن تک رہے گی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی راستے سے کھل جاتا ہے جاز تو جب راز کھلتا ہے اور فتنہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے اب میں ہینڈل نہیں کر سکتا ہوں تو چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس سے بہتر ہے یعنی پہلے آپ معلوم کر لیں بتا کر کے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے تاکہ آپ کو یہ پتا رہے کہ ہاں میں ہینڈل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ کر لیں ورنہ عام طور پر خفیہ شادی کا انجام طلاق پر ہوتا ہے خفیہ تھی اور اس کے بعد جیسے ہی راز کھلا بہت مسئلے ہوئے آدمی کو لگا رہے میرے بس کی بات نہیں ہے اور چھوڑ دیا تو یہ تو بہت اپنا مطمئن ہو گیا زندگی میں چھوڑ کر کہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیونکہ اس پر بہت زیادہ پابندیاں نہیں ہیں اور اس کو طلاق دینے میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے اور یہ عام طور پر ان مردوں کے ساتھ زیادہ اس طرح کے معاملات اس لیے میں خاص طور پر وہ لڑکیاں جو نکاح کا ارادہ رکھتی ہیں اور کسی کی دوسری بیوی بننا چاہتی ہیں یا وہ اولیاء جو اپنی بچی کی شادی کسی ایسے آدمی سے کرانے جا رہے ہیں جس کی آلڈی ایک بیوی ہے ان کے لیے ہماری نصیحت یہ ہے کہ وہ ایسے آدمی سے اپنی بچی کا نکاح کرائیں یا ایسی عورتیں ایسے مرد کی دوسری بیوی بنیں جن کے اندر طاقت ہو کہ وہ سماج میں کھڑے ہو کر کے آپ کو قبول کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ آپ کو اپنا نام دے شادی کا اعلان کریں آپ کی سماجی حیثیت قبول کریں سماج میں آپ کو اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کریں اگر ایسا ہے تو کریں اور اگر ایسا نہیں ہے شوہر آپ کو اپنا نام نہیں دینا چاہ رہا آپ کو خفیہ رکھنا چاہ رہا ہے آپ کی بیٹی سے خفیہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے ایسی صورت میں بہت بڑا مسئلہ پیش آ سکتا ہے طلاق کا آپ کی شادی زندگی پر خطرے میں گھیری رہ سکتی ہے لہٰذا اس کے بارے میں مہتاد اور خبردار رہے ہیں اور اس میں کیا ہے ماملہ پرابلم ایک بار کا ایک بار توفان کو ہنڈل کرنا ہے اور چھپ چھپ کے اگر کوئی کرے تو زندگی چھپ چھپ کے اس کو چور بن کے دینا ہے مطلب کیا ہے ایک بار سامنا کرنا ہے پھر بعد میں جیو آرام سے نارمل لائف جیو اس کے بعد لتیشے کی بات ہے لیکن مطلب صحیح ہے کہ یہ قوامیت ہیں نا مردوں کی مرد قوام ہے عام طور پر یہ قوام ہوتے نہیں ہیں بہت سارے ہمارے گھروں کا معاملہ مطلب یہ ہے کہ مرد قوام ہوتا نہیں ہے عورتی قوام ہوتی ہے پریکٹیکل میں بہت سارے لوگوں کے آجاتے ہیں اور ایسے مرد ہیں کہ پورے طور پر نربھر ہوتے ہیں اپنی بیویوں پر وہ سارے فیصلے ان کے بیوی کرتے ہیں ان کے بچی کی شادی کہاں ہوگی وہ بھی فیصلہ بیوی کر رہی ہے ان کے بیٹے کی شادی کہاں ہوگی وہ بھی فیصلہ بیوی کر رہی مطلب یہاں تک کہ ان کے کاروبار کے بھی فیصلہ بیوی کرنے لگتی ہے پھر ایسے مرد جو ہوتے ہیں وہ دوسری شادی کے اہل نہیں ہیں وہ دوسری شادی کیا کریں گے وہ کریں گے وہ بیوی کے خوف سے ڈرا ساہمہ ایک بیچارہ ایک پرندہ ایک کبوتر وہ کیا دوسری شادی کریں ایک بار توفان تیز کرنا ہے اسے بہادر بن کر مرد بن کر مطلب مرد ہی کر سکتا ہے مطلب کہنے کی بات کیا اللہ کی مدد مانگو سامنا کرو پھر اس کے بعد کیا ہے جو بھی آیا ایک بار فیصل کر لیے پھر اس کے بعد میں زندگی کو انصاف کے ساتھ جینے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ ساروں کے حکوم دیتے ہوئے تاکہ قیامت کے دن بھی جب جائیں گے تو تب جا کر ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے وہاں اللہ کے سامنے کہ دنیا میں شادی تو کر لیے لیکن انصاف نہیں کیا انصاف کے تعلق سے جو حدیث ہیں جو باتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ یہ بہت اہم بات آپ نے بولی کہ ایک مرتبہ سج بول کر کے اور اس طوفان کو ہینڈل کر لینا بہتر ہے اس سے کہ زندگی بھر آدمی ایک جھوٹ کو چپانے کے لیے اس کو سو جھوٹ بولنے پڑیں گے تو زندگی بھر کے ٹینشن سے بہتر ہے کہ ایک مرتبہ سج بول کر کے آدمی اس طوفان کا سامنا کر لیے حالانکہ طوفان تو ہونا ہی نہیں چاہیے شادی تو خوشی والی چیز ہوتی لیے لیکن معاشرے نے اس مسئلے کو اتنا مشکل بنا کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہم کو ان سب چیزوں پر گفتو کرنی پڑ رہی تو معاشرے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ہم لوگوں کو معاشرے میں انڈرسٹینڈنگ تدا کرنا چاہیے دین کے تعلق سے شریعت کے تعلق سے اسلام نے جو سکھایا کمول کرنا سرینڈر کرنا سرینڈر کرنے میں ہماری سوچ کو بھی سرینڈر کرنا ہماری تنکنگ کو سرینڈر کرنا کہ اللہ تعالی کے حکوم کے آگے ہم سرینڈر ہوتے ہیں تو یہی صحیح بات ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ باتوں پر ہمارے جو ناظرین ضرور گوھر کر رہے ہوں گے اور ایک ایک سپٹنس کا ماحول پیدا کریں کیونکہ اصل بات کیا ہے نا کہ سوسائٹی میں بہت سارے پروگلمز بھی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں یہی سوسائٹی کے روئیے کے ورے آسے ایک بار آدمی شادی کر بھی لے تو اس کے بعد میں بھی بہت سارے سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو بہت پروگلمز کرتے رہتے ہیں بہت سارے تنز و تانے کرتے رہتے ہیں اور ان کا سامنا صرف وہ شخص کو نہیں کرنا اس کی بیویوں کو بھی کرنا ہے تو یہاں پہ confidence آنا بہت ضروری ہے اس شخص میں بھی آنا چاہیے اس کی بیویوں میں بھی ہونا چاہیے اور کہ وہ اللہ تعالی کی رضا پہ نظر رکھے اپنی کہ اللہ کی نظر میں ہم جب کوئی غلط چیز میں نہیں ہیں تو یہاں پہ ہمیں کسی کے طور پر اسے شنننگ آنے کی ضرورتی ہے یہ میں اسکل کرتا ہوں معاشرے کو اپنا معبود نہیں بنانا چاہیے کہ آپ معاشرے سے ڈر رہے ہیں کچھ کرتے ہوئے یا معاشرے کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب اللہ کو چھوڑ کر کے ہم معاشرے کو معبود والی حصیت دے دیتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس کو ایکسپ کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے معاشرہ اس کے بارے میں کیا کرے گا معاشرہ ناراض نہ ہو جائے معاشرہ خوش ہے کی نہیں خوش ہے جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں ہمارے بیشتر سماجی مسائل اس کی بنیاد اسی پہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بجائے معاشرے کو معبود والی حصیت دے دی قرآن مجید میں اللہ کے نبی کو خطاب کر کے کہا کہا گیا کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں آپ کو لوگوں سے نہیں ڈر رہے ہیں آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے اور اصل بات یہ بھی جو آپ نے کہا نا بیویوں کا کہ یہ پہلی بیوی اگر راضی ہو جاتی ہے تو میرے خیال سے ساٹھ ستر پرسنٹ معاملات تو حل ہو جاتے ہیں اگر بیوی پہلی راضی ہے وہ گھر میں علاقے میں بول دے کہ میں راضی ہوں سسرال میں بول دے میں راضی ہوں تو پھر آگے بہت سارے لوگوں کے لئے فتنے کی دروازے بند ہو جاتے ہیں اچھا وہ بھی آپ نے بہت اہم بات بولیز ہے جب معاشرے کے اندر ایک پرابلم جو کریٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پھر کبھی کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ گھوم کر کے یہ پرابلم اس پہلی بیوی کو بھی متاثر کرتے ہیں یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ ایک عورت وہ اپنے شہر کی دوسری شادی کے لئے نہیں راضی تھی اس کو بہت دلائل دیئے گئے قرآن و سنت کے دلائل اس کے سمجھ میں نہیں آئے اس کے شہر کی موت ہو گئی اب اس کو وہ خود دلائل دے رہی ہے دوسری شادی کے حوائد کے ہم اگر اس معاشرے میں کوئی مسئلہ پیدا کرتے ہیں یہ مسئلہ بہت ممکن ہے کہ گھوم کر کے پھر ہم کوئی متاثر کرتا ہے ہم نے دوسری شادی کو مشکل بنا دیا کل کو ہو سکتا ہے میری اپنی بیٹی کے ساتھ معاملہ پیش آ جائے وہ بیوہ ہو جائے وہ متعلقہ ہو جائے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہو وہ معذور ہو جائے بہت بڑی تعداد معذور لڑکیوں کی جن کی شادی نہیں ہوتی ہے کل کو ہو سکتا ہے کہ میں آج اس کو برا مان رہا ہوں اپنی بیٹی کے لیے ہو سکتا ہے کل یہی میری بیٹی جو ہے وہ اس درجے میں آ جائے کہ اس کے پاس شوہر نہیں رہ جائے پھر لوگوں کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہم شریعت میں دوسری شادی کیا مسائل ہیں تو وہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب اپنے گھر کو چھوڑ کر کے محلے میں گندگی فیلہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ جب بیماری پھوٹتی ہے تو پھر اس کا اثر ہمارے گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے تو یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں معاشرے کا فائدہ ہے جو اس چیز معاشرے میں اچھی ہوگی تو اس کا فائدہ بھی آپ تک پہنچے گا اور معاشرے میں کچھ برا ہے تو اس کا نقصان آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ جہل نہ پڑ جائے تو محترم ناظرین اس اپیسوڈ میں ہم نے خفیہ شادی کے موضوع پر گفتو کی خفیہ شادی کے موضوع پر گفتو کی خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے گرچہ اس بات کی اجازت تو دی ہے کہ آپ اپنی پہلی بیوی سے چھپا کر کے دوسرا نکاح کر سکتے ہیں لیکن شریعت کے جو مقاصد ہیں شریعت کی جو حکمتیں ہیں شریعت کے جو مطالبات اور تقاضے ہیں ان مطالبات اور تقاضوں کے خلاف ہے خفیہ شادی اس سے بہت سارے مسائل دوسرے جنم لیتے ہیں لہٰذا وہ حضرات جو دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھل کر کے اعلان کریں اور نکاح کریں آپ کے اس عمل سے آپ کی اس جرعت سے انشاءاللہ تعالیٰ معاشرے کو بھی تقویت ملے گی ان لوگوں کو بھی حمد ملے گی جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن معاشرے کے خوف سے قدم آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے یہ خفیہ شادی کے موضوع پر ہمارا ایک مکمل اپیسوڈ ہوا بہت اہم موضوع ہے شادی میں عدل کا تقاضی کیا ہے عدل کا مطلب کیا ہے خوف کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ اس پر ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں گفتو کریں گے فیلال آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں